آپ نے کسی سے پیسے ادھار لے لیے ہیں لیکن جس وقت آپ نے پیسے ادھار لیے تھے اس وقت آپ کا کام بھی صحیح چلا تھا کاروبار میں بھی اچھا پروفٹ ہو رہا تھا اسی لیے آپ نے اپنے اوپر کرج لے لیا جس وقت آپ نے کرج لیا ہے اس کے بعد سے ہی آپ کا کام بھی ڈاؤن ہو گیا ہے اور آپ کا کاروبار بھی دن پہ دن ٹھپ ہوتا جا رہا ہے کرج کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے اور کرجہ لینے والے بار بار آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ بہتی زیادہ ٹینشن اور پریشانی میں رہتے ہو کرجے کو اتارنے کے لیے تو آپ ٹینشن مت لیجئے انشاءاللہ آپ کا کرجہ سارا ہی ادا ہو جائے گا چاہے وہ ایک لاکھ ہو یا ایک کروڑ ہو کیونکہ کرز کو اتارنے کے لیے آج میں آپ سبھی کو قرآن شریف کے اندر سے ایک بہتی اچھا وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفے کو پڑھنے سے اس عمل کو کرنے سے آپ اپنا بڑے سے بڑا کرجہ اتار سکتے ہو بہتی آسانی کے ساتھ عمل کیا ہے کس طرح سے کرنا ہے کتنی بار کرنا ہے اور کتنے دنوں تک کرنا ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے اور آپ سبھی سے گزاری شے کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے کیونکہ کرزہ اتارنے کی خوشی میں آپ ویڈیو کو لائک کرنا بھول جاؤ گے کرزہ اتارنے کے لیے عشقی نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنی ہے اکتالیس بار جب آپ بیس مرتبہ آیت القرصی پڑھ لو تو آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر فونک مارنی ہے اور اپنے چہرے پر فیر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو دس بار آیت القرصی پڑھنی ہے اور پھر سے ہاتھوں پر فونک مارنی ہے اور اپنے چہرے پر فیر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو گیارہ بار آیت القرصی پڑھنی ہے اور اپنے ہاتھوں پر فونک مارنی ہے اور اپنے چہرے پر فیر لینا ہے یعنی کہ آپ کو اکتالیس بار آیت القرصی پڑھنی ہے اور جب اکتالیس بار پوری ہو جائے تو آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے اکتالیس بار آیت القرصی پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگو گے تو دعا میں صرف آپ کو کرز کو اتارنے کے لیے ہی دعا مانگنی ہے اور کسی مددے کے لیے آپ کو دعا نہیں مانگنی ہے اور اس عمل کو ساٹھ دن تک لگتار کرنا ہے انشاءاللہ ساٹھ دن کے اندر ہی بڑے سے بڑا کرجہ آپ کا اتر جائے گا اور اس عمل کو عورت اور مرد دونوں ہی کر سکتے ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر سکتا ہے جیسے جیسے آپ اس عمل کو کرنا شروع کرو گے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا کرجہ بھی دیرے دیرے گھٹتا چلا جائے گا آپ کا کرج بھی ادا ہوتا چلا جائے گا بڑے سے بڑا کرجہ اتارنے کے لیے یہ عمل بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھئے اور اپنے کرز کی ٹینشن کو ختم کیجئے آج کے لیے صرف اتنا ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسے لگئے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص اس کو پڑھ کر اپنے کرز کی ادایگی کر سکے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور میرے ٹاپک کے ساتھ